موسیقی کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو لگتا ہے کہ آئی پیل 2022 کا آگاست تو صحیح معینے میں آج سے ہوا ہے ون کھڑے کے میدان سے یہی پر آئی پیل کا پہلا مقابلہ کھیلا گیا تھا اور آج آئی پیل کا جب چوتھا مقابلہ کھیلا گیا تو واقعی میں اتنا زیادہ رومانچ تھا کہ لگا کہ پرانی آئی پیل کی یاد تازہ ہو گئی آپ کے بتا دے کہ لکھنوں سپر جائنٹس کی ڈیم اور گجرات ٹائٹنس آمنے سامنے تھے لکھنوں کی کمان سمال رہے کیل راہل ٹاس ہار گئے اور پانڈیا نے ٹاس جیت کر بازی ماری اور پہلے گیند بازی بھی چن لی ڈیو فیکٹر کا استعمال کرتے ہوئے شمی کو پہلے اوور میں لے کر آئے پانڈیا دوستو شمی نے آتے ہی پہلے اوور کی پہلی گیند پر وکٹ نکال کر چرات ٹائٹنس کو ویسے ہی ہاوی بنا دیا تھا یہ پہلا وکٹ بھی کیل راہل کا تھا آگے چل کر دوستو شمی نے ڈیکو کو بول کیا اتنا ہے نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ تھوڑا آگے چل کر لکھنوں کی ٹیم کے تیس پر ہی چار پڑے وکٹ گر چکے تھے جس کے بعد دیپا خودہ اور آیوش بودونی نے مل کر اپنے اپنے پچاس رن چڑے اور ان دونوں کھلاڑیوں کے لگ بک سو رن بلا کر کئی نہ کئی لکھنوں کی ٹیم کی عزت تو بچا ہی گئے تھے زیادہ ایک سو اٹھاون رن ہی بنا پائی جیتنے کے لئے دوستو پانڈیا کی پلٹن کو ایک سو انسٹ رن چاہیے تھے وان کھیڑے کے حساب سے کوئی زیادہ بڑا لکشت نہیں تھا لیکن لگتا ہے کہ لکھنوں کی پلٹن بھی تیار ہو کر آئی تھی آتے ہی دوستو میدان میں چمیرہ نے شبمنگل کو شون نپر خودہ دوارا کیچ اوٹ کرا دیا اتنا ہی نہیں دوستو چمیرہ نے ہی کلین بول کر دیا تھا ایجے شنکر جیسے دھاسو اور راؤنڈر کا وہ بھی ماتر چار رن پر وہ تو پھر میدان میں حیادی پانڈیا نے قدم رکھا اور ویڈ کے ساتھ مل کر وہ پارٹنشی بنائی جو کی بداؤنی اور دوسری ٹیم کی طرف سے ہڈا بنا کر گئے تھے دوستو پانڈیا نے وکٹ کو بچاتے ہوئے 28 گیندوں میں 33 رن ضرور لگائے کچھ چوکے اور چھکے بھی لگائے ویڈ بھی 29 گیندوں میں 30 رن لگا چکے تھے لیکن دونوں کے لڑی اس سے زیادہ کچھ خاص میدان پر کر نہیں پائی تھے دوستو میدان میں دو توفانی بلے بس دینات تو تھے ٹیمیڈ ملر اور راہول تیواتیا جو کی مقابلے کو دھیرے دھیرے آگے بڑا رہے تھے لیکن جیتنے کے لیے 35 گیندوں میں 77 رنوں کی ترکار تھی جیت ناممکن لگ رہی تھی کہ تب ہی راہول تیواتیا اور ملر نے مل کر پورے مقابلے کی شکل کو بدل کر رکھ دیا ایسی توفانی پاری کھیلی کے دیکھ کر سب حیران ہو گئے تھے لیکن پھر پاری کے سولوے اوور میں جو دیپا خودہ کے ساتھ کیا وہ تو وہ سوچ کر بھی نہیں آئے ہو گئے دوستو سولوے اوور کی دوسری گیند پر راہول تیواتیا نے بلکل سیدھ میں دیپا خودہ کو ایسا تابر توڑ چھکا جڑا کے سب کی آنکھیں چوڑی ہو گئی لیکن اگلی گیند پر راہول تیواتیا نے ہڈا کو ایک اور چوکا جڑ کر دو گیند میں دس رن بنا دیئے تھے لیکن ابھی دلی بہت دور تھی سنتو یہ اوور کونسا ختم ہو گیا تھا راہول تیواتیا اور ملر نے اس اوور میں اور بھی بڑے دھماکے کیے دوستو جیسے ہی ملر کو شٹرائک ملی تو پانچویں اور چھٹی گیند پر چوکا اور چھکا لگا دیا دیویڈ ملر نے یہ چھکا تو سو میٹر سے بھی زیادہ لمبا تھا اور اسی طریقے سے ماتر چار گیندوں میں بیس رن مل چکے تھے اب گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کو جیت بہت پاس آ چکی تھی ابھی لکھنا او اپنے ہتھیار روی بشنوی کو آگے کرنے ہی والی تھی کہ راہول تیواتیا نے تو آگے بڑھ کر سترویں اوور کی پہلی گیند پر ایک چھکا جڑ کر ان کا سواگت کیا اور آگے اس اوور میں ہی دوستو تین چوکے بھی لگے بشنوی کو سو اس اکیلے اوور سے سترہ رن آ چکے تھے اور پچھلے اوور سے بھی بائیس سے تیسر مل گئی تھے ایسا لگ رہا تھا کہ مقابلہ مانو گجرات کے حق میں جاہی رہا ہے ابھی تو اصلی ٹویسٹ آنے باقی تھے آپ کے بتا دے کہ اٹھارویں اوور کی دوسری گیند پر آویش خان کو چھکا جڑ کر ملر نے تو سارا پریشر جیسے کی مانو لکھناوں کے کندوں پر ڈال دیا تھا لیکن اگلی گیند پر ہی آویش خان نے دوستو میلر کا وکٹ اپنے نام کر لیا اور اس وکٹ کا جھٹکا اتنا زیادہ تکڑا تھا کہ اس اوور میں آگے چل کر رن ہی نہیں بن پائے جہاں پچھلے کچھ اوور سے بیس بیس رن نکلے تھے اس اوور سے تو ماتر نو رن ملے اور بارہ گیندوں میں جیتنے کے لیے بیس رن کی درکار تھی اور جیت کی ایک ہی امید بچی تھی وہ تھے راہل تیواتیا دوستو انیس اوور کو ڈالنے آئے تھے چمیرہ اور ان کے سامنے تھے نئے نویلے بلے باز ابھیناو لے کے انہوں نے تو اس اوور کی پہلی گیند پر چوکہ جڑ کر سب کو حیران کر دیا اگلی تین گیندوں میں تو ایک رن ملا لیکن تیواتیا نے بھی جاتے جاتے چمیرہ کو ایک چوکہ جڑ کر سب کو ہلا کے رکھ دیا اس اوور سے بھی لگ بگ دس رن مل گئے تھے اور جیتنے کے لیے اب ہمیں چھے گیندوں میں گیارہ رنوں کی ترکار تھی آخری اوور ڈالنے آئے آویش کھان سامنے تھے ابھیناو منوہر نیا نویلہ بلے باز جس نے آویش کھان کی بیک ٹو بیک دو گیندوں پر دو چوکے چڑ کر مقابلے کو ختم ہی کر دیا تھا اب چار بول میں تین رن چاہیے تھے اور پھر جیت کے ہیرو ابھیناو منوہر نے ہی چوکہ جڑ کر اپنی ٹیم کو سارے ہوئے میچ میں جیتا دیا دوستو یہ واقعی میں ایک رومانچک جیت تھی کہناب سبھی پانڈیا کی کپتانی اور اس جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنے والد